موسیقی اسلام علیکم تمام سننے والوں کو ناقابل فراموش کے نئے اپیسوڈ میں خوش آمدید کہتے ہیں اور امید ہی کہ آپ تمام سننے والے خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے یہ ویڈیو جناب ممتاز عالم صاحب اسپوکی ہانٹیڈ ٹیلز چینل کے ساتھ کولیبریشن سے بنائی گئی ہے میں بہت مشکور ہوں جناب ممتاز صاحب کا جنہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا اور جو واقعہ آگئے آپ سنیں گے وہ دو حصوں میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے پہلا حصہ جو کہ میری آواز میں اور دوسرا حصہ جناب ممتاز عالم صاحب کی پیسنیٹنگ آواز میں بہت شکریہ اب بڑھتے ہیں واقعی طرف اور آج کے واقعات میں جو پہلا واقعہ میں آپ تمام سننے والوں کی سماعت تک پہنچانے والا ہوں کہ واقعہ پنجاب کے گاؤں سے ایک فیملی نے یہ واقعہ ہم سے شیئر کیا وہ کہتا ہے کہ سننے والے جو ہیں اس واقعے سے نصیت آصل ضرور کریں ایک فیملی تھی والدین کے ساتھ ایک چھوٹی بچی دس سے بارہ سال کی عمر تھی اس کی وہ شہر کی جانب ٹریول کر رہے تھے بس سرویس کے ذریعے اور وہ بس ہائیوے سے گزر رہی تھی اور ہائیوے پر سفر کرتے وقت بس والے اکثر کہیں نہ کہیں روکتے ہیں لوگوں کے لیے بیت الخلہ جانے کی حاجت ہوتی ہے جنہیں اسی طرح بس ایک جگہ پہ رکھی تھی لیکن وہاں پہ کوئی بھی بیت الخلہ نہیں تھا وہاں پر صرف ایک چھوٹا سا ڈھابا تھا چاہیں گا اب بچی زد کرنے لگی والدہ کو کہ اسے رفعہ حاجت کے لیے جانا ہے والدہ پریشان ہوئی یہ لڑکی ذات ہے اب اسے میں کہاں لے کے جاؤں اور سامنے گاڑی کے بلکل ساتھی ایک درخت تھا والدہ نے کہا کہ تم اس درخت کی آٹ میں جاؤ اور جلدی تھے فری ہو کیا جاؤ اب دن کا وقت تھا بچی ڈری بھی نہیں اور وہ چلی گئی اور واپس آ گئی اب جب وہ واپس آئی تو والدہ سے کہنے لگی کہ والدہ میرے سر میں شدید درد ہو رہے والدہ نے سمجھا شاید سفر کی تھکان ہو کی اب جب وہ گھر پہنچے تو بچی پوری رات جاگی ہوئی تھی اور جاگنے کی وجہ سے اس کا دماغ بھی کام نہیں کر رہا تھا سی لیکن اس کی آواز مردوں جیسی ہو گئی جس کی وجہ سے اس کے گھر والے کافی ڈر گئے تھے اور جب کسی صاحب علم شخص کے پاس لے گئے اس نے کلام کیا تو پتا چلا کہ کوئی جن تھا جو بچی پہ چمڑ گیا اس نے کہا کہ ہم اپنے گھر میں آرام کر رہے تھے آچانا کی بچی آئی اور اس نے ہماری گھر میں ناپاکی کر دی اور ہم اسے چھوڑیں گے نہیں اور کسی طرح سے معافی وغیرہ کروائی گئی بچی کو کافی نقصان پہنچایا تھا اس نے لیکن کسی طریقے سے اللہ کا شکر ہے اس کی جان چھوڑ کی اس جن سے پر اس جن نے اس سے پوزسٹ کر لیا تھا معافی ہونے کے بعد جان چھوٹی اور اس پر کافی قربانی بھی دی گئی تھی دو تین بکروں کی بارل امام صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں اس طرح کے واقعات جو ہے نا وہ عام طور پر پیش اسی لی آتے بڑوں کی غلطی سے تو احتیاط کریں اور خاص کر سفر کے دوران جو لوگ ہائیوے سے سفر کرتے ہیں وہ خیال رکھیں جنات بھی اللہ کی شعوری مخلوق ہے اب ایک اور واقع کی طرف بڑھیں گے یہ واقع ہمارے ایک بہت اچھے لسنر ہیں ہمارے بھائی جنہوں نے یہ واقع شیئر کیا وہ کہتے ہیں کہ میرا نام راجہ عبدالرحمن ہے اور میں راول پنڈی کمرشل مارکٹ سے تعلق رکھتا ہوں یہ میری زندگی کا ایک ناقابل فراموش واقع ہے ہمارے مولے میں ایک ایسی پتلی گلی تھی جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ عاصب زدہ ہے وہاں آٹھ ایسی چڑیلیں تھی جو ایک گھٹر میں راہ کرتی تھی اور ہمارے مولے میں دو ایسے اشخاص تھے جنہوں نے باقاعدہ انہیں دیکھا ہے اور بعد میں وہ کافی بیمار بھی رہ چکے ہیں شاید وہ آٹھ چڑیلیں جو ہیں آٹھ پہنے تھی وہ ایک گھٹر میں راہ کرتی تھی اور کہتے ہیں کہ ان میں سے چار اب بھی یہاں پہ موجود ہیں اکمل اور ساجد نامی اشخاص ان دونوں نے اسی چڑیل کو وہاں دیکھا ہے اور یہ دونوں میرے رشتہ دار بھی ہیں اور ایک دفعہ رات کے وقت میں اسی گلی سے گزر رہا تھا میں نے اسی گلی سے گزر ہوا کہ اچانک میری نگاہ پڑی سامنے اسی گلی کے بیچوں بیچ دو عورتیں یعنی دو خواتین آپس میں ایک دوسرے سے بحث کر رہی تھی جس سے دیکھ کے میں کافی حیران ہوا اور میں تھوڑا سا پیچھے ہٹا اور والد صاحب کو فون کرنے لگا والد صاحب نے کہا کہ تم دعا پڑھ کے سیدھا گھر آچاؤ اب جب واپس پلٹا ہوں تو دیکھتا کیا ہوں کہ ان میں سے ایک عورت نے خنجر نکالا ہوا تھا اور دوسری عورت کو وہ مارتی جا رہی تھی اور اس نے اسے مار دیا اس کے بعد وہ اس کی ہڈیوں کو کھاتی جا رہی تھی یعنی پیرو کی طرف سے اسے نوچ رہی تھی اور کھا رہی تھی یہ نظارہ میں برداشت نہ کر سکا اور گر کر بھیہنش ہو گیا اور جب میری آنکھ کھلی تو میں اسپتال میں تھا اور جس بیٹ پر مجھے لٹایا گیا تھا سلایا گیا تھا وہ بیٹ میرے وزن سے نیچے ٹوٹ گئی ایسا ہونا ناممکن ہے اسپتال کا بیٹ کافی مضبوط ہوتا ہے اسپتال کی پلنگ اتنی کمزور تو نہیں ہوتی کہ میرے لٹانے سے وہ ٹوٹ جائے نہ جانے کیوں ایسا ہوا لیکن اور جب بعد مولوی صاحب تک پہنچی تو انہوں نے بتایا کہ دراصل اس نے ایک جنات کو قتل کرتے ہوئے دیکھا ہے اسی لئے ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا اور جنات میں بھی شہر اور فساد پایا چاہتا ہے ہمارے بھائی جنہوں نے یہ واقعہ ہم سے شیئر کیا راجہ عبدالرحمان صاحب راول پنڈی کے کمرشل مارکٹ سے آپ تمام سننے والے بھی ان کے اور ان کی گربالوں کے لیے دعا کیجئے گا اور ہم سب کے لیے بھی بہت شکریہ اپنا واقعہ شیئر کرنے کے لیے سپورٹ کرتے رہے اور پیار کا ازار کومنٹ میں ضرور کیجئے گا اب بڑھتے ہیں ایک اور اکلے واقعہ کی طرف اور یہ واقعہ جنات کی نماز جنازہ کا ایک ایسا واقعہ ہے اور بہت ہی خوفناک سا واقعہ پاکستان کے آزاد ہونے کے کچھ سال بعد کا ہے یہ واقعہ زلہ بجر کے گاؤں میں پیش آیا تھا بیتے تو ہم میں سے کوئی بھی جنات کے وجود سے انکار نہیں کر سکتا بلا شبہ جنات کا وجود پوشیدہ رکھا گیا ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ پاک نے انسان کی پیدائش سے پہلے اس سے قبلی پردہ دے دیا تھا جنات کو لیکن ہم میں سے کسی نے کسی کا کسی بھی طرح سے جنات کے ساتھ ضرور پالا پڑا ہوگا یہ واقعہ ایک حاجی صاحب کا ہے حاجی صاحب جو اس گاؤں میں نئے نئے آئے تھے ایک گاؤں تھا جہاں پہ وہ شفٹ ہوئے تھے پاکستان بننے سے کچھ ہی عرصے بعد تک گاؤں میں رہا کرتے تھے لیکن اب بکھر کے گاؤں میں شفٹ ہو گئے اگر آباد ہو گئے گاؤں کے دو لوگ ہی دنیا کی تعلیم سے واقفیت رکھتے تھے ورنہ وہاں کی اکثریت قرآن پڑھے ہوئے تھے جو کہ ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے وہاں کے میجورٹی لوگ جو ہے وہ حافظ تھے اور قرآن کو بہت ویلیو دیتے تھے وہاں کے بچے بچے قرآن کو پڑھتے تھے جو کہ بہت ہی خوبصورت ترین بات ہے لیکن حاجی صاحب کے پاس دین کا غیر معمولی علم تھا اور یہی وجہ تھی جب بھی ممکن ہوتا تو گاؤں والے حاجی صاحب کو انبیاء کرام کے قصے سنانے کو کہتے اسی لئے گاؤں والے اپنے بچوں کو قرآنی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی اصلاح کے لئے بھی انہیں مسجد میں بیجا کرتے تھے گاؤں کے بیچوں بیچوں ایک بہت ہی پرانا سا درخت تھا جس کے آس پاس سب سہریالی تھی بہت ہی خوبصورت سا نظارہ تھا گاؤں میں تو بہت ہی زیادہ خوبصورتی ہوتی ہے اور رات کو اسی طرح بہت ہی بہنک بھی لگتا ہے جب مغرب ہو جاتی ہے جب بندیرہ چھا جاتا ہے جو لوگ مال مویشی چراتے تھے وہ شام ہوتے ہی درخت کے نیچے بیٹھ کر آرام کرتے اور امام صاحب بھی بکریاں چرانے جاتے تھے سردیوں کی ایک رات تھی تنڈی ہوایں چل رہی تھی عشاء کی نماز کے بعد کسی نے حاجی صاحب کے دروازے پر دستک دی اور دروازہ حاجی صاحب نے کھولا تو سامنے تین سفید پوچھتے اور سفید ڈاڑی اور نورانی چہرہ تھا یہ تین لوگ بہت ہی خوبصورت تھے نورانی چہرے والے آدمی کھڑے تھے اور دروازہ کھلتے ہی نہائیتی عدب سے سلام بھی کیا انہوں نے حاجی صاحب کو اور پوچھا کہ کیا یہی حاجی قدرت اللہ کا کہہ رہے جواب دیا کہ جی ہاں میں ہی ہوں فرمائیے انہوں نے فرمایا کہ حاجی صاحب میرے بھائی کا انتقال ہو کیا ہے اور میں آپ سے ان کی نماز جنازہ پڑھوانے کی درخواست کرنے آیا ہوں آپ کی دینی علوم پر مضبوط گریف اور مخلوق کی دسترس کی وجہ سے آپ کو انتہائی پسند کرتے تھے اور ان کی یہی خواہش تھی کہ جب بھی ان کا انتقال ہو ان کی نماز جنازہ آپ ہی پڑھیں اگر وہ آپ سے پہلے انتقال کر گئے تو لیکن اب ان کا رضا الائی سے انتقال ہو چکا ہے اس لئے ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے میں یہ تیار ہے صفحے بھی باندھی ہوئے بل صاحبی کے انتظار میں برائے مہربانی ہمارے ساتھ چلے حاجی صاحب نے پوچھا کہ کیا میں ان کو جانتا ہوں اور اس شخص نے جواب میں کہا کہ میرے بھائی آپ کو آپ کے پرانے گھر میں اکثر قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سنا کرتے تھے یہ بات سنتے ہی حاجی صاحب کافی حیران ہوئے اور وہ سوچ پہ پڑھ گئے کہ پرانے گھر میں وہاں تمہیں اکیلا تھا حاجی صاحب کو یہ بات سن کر کافی حیران کی تو ہوئی بارل وہ کچھ عجیب سا غیر معمولی محسوس کر رہے تھے وہ شخص بنا پلکیں جب کہے حاجی صاحب کو دیکھ رہا تھا اور ان سے گفتگو کر رہا تھا یہ بات حاجی صاحب نے محسوس تو کر لی تھی لیکن اب بھی انہیں لگا کہ شاید کوئی انسان ہی ہے اب وہ چلتے گئے اور حاجی صاحب کے لئے رات کا جنازہ کوئی نئی بات نہیں تھی بلکہ وہ اسی گاؤں میں آئے دن نماز جنازہ پڑھاتے تھے اسی لئے انہوں نے ان آدمیوں کو کہا کہ آپ رکے ہیں اور میں اپنا لباس تبدیل کر کے آتا ہوں اس کے بعد نماز جنازہ کیلئے چلیں گے حاجی صاحب کو لوٹنے پر وہ حاجی صاحب کے آگے آگے چلنے لگے اور ساتھ چلتے چلتے گاؤں کی حدود سے باہر نکل ہے ان کی حیرت انگیز رفتار کے ساتھ ساتھ حاجی صاحب کو ان کے ساتھ چلنے میں کافی دشواری پیش آ رہی تھی گاؤں سے کافی دور ایک سنسان گھاٹی کی طرف چل رہے تھے اور حاجی صاحب اب کپرانے لگے اور انہوں نے ان تینوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ شاید آپ اس گاؤں کے نئے ہیں آپ کو شاید راستہ معلوم نہیں آپ واقف نہیں ہیں مجھے بتائیں کہ کہاں جانا ہے شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں کیونکہ یہ راستہ ایک گھاٹی کی طرف جا رہا ہے اور وہاں تو کوئی آبادی بھی نہیں ہے اور ان میں سے پہلے والا اچانک سے بولا یہ آدم ذات ڈروں نہیں ہم بالکل صحیح سم چاہ رہے ہیں اور یہی بات سن کر حاجی صاحب کافی ڈر گئے تھے اب اندر اندر سے وہ خوف بھی کھانے لگے کیا آیا ہم کس کے ساتھ چاہ رہے ہیں حاجی صاحب کے ذہن میں یہ بات اب آ چکی تھی کہ وہ جنات کے ساتھ چل رہے ہیں وہ سمجھ گئے تھے کہ جن اشخاص کے ساتھ میں چل رہا ہوں وہ انسان تو نہیں ہو سکتے لیکن حاجی صاحب نے ان سے کہہ دیا آدم ذات سے تمہارا کیا مطلب تھا اور وہ مرہوم جن کا انتقال ہوا ہے وہ مجھے میرے پرانے گھر سے کیسے جانتا تھا اب یہ حاجی صاحب یہ سوچ ہی رہے تھے کہ پہلا شخص پلٹا اور کہنے لگا دوستوں اس کا بقیہ حصہ آپ چناب ممتاز آلم صاحب کی آواز میں سنیں گے یہ واقعہ جو کہ بہت ہی فیسنینٹنگ ہے میں چاہتا ہوں کہ بقیہ حصہ آپ ممتاز صاحب کی آواز میں اور ایک اور واقعہ ہے ہمارے لسنر کا وہ بھی جناب ممتاز صاحب کی آواز میں سنیں گے بہت شکریہ پہلا شخص پلٹا اور کہنے لگا کہ دیکھیں میرے بھائی کی خواہش تھی تو ہم آپ کو یہاں لے کر آئے ہیں ہم مسلمان جننات ہیں اور آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے حاجی صاحب نے حواسوں کو قابو میں کیا اور گھاٹی کی طرف چل دیئے وہاں جا کر دیکھا تو لا تعداد لوگ سفید ڈاڑی اور سفید لباس پہنے کھڑے تھے ان کے قد بہت لمبے تھے حاجی صاحب نے جنازے کی امامت کروائی امامت کے بعد جو جن حاجی صاحب کو لایا تھا ان کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ ہم آپ کے بہت مشکور ہیں آپ نے ہمارے بھائی کی خواہش پوری کی ہم نے بہت جوڑ جانا ہے اس نے جیب سے چند کوئلے نکال کر حاجی صاحب سے کہا کہ یہ رہا آپ کا حدیہ حاجی صاحب نے ڈر کے مارے ایک چھوٹا سے کوئلہ اٹھا لیا وہ کہنے لگا اب آپ جا سکتے ہیں حاجی صاحب چلے ہی تھے کہ انہیں اپنے پیچھے سے خداحافظ کی آواز آئی حاجی صاحب نے پلٹ کے دیکھا تو سب جا چکے تھے حاجی صاحب پسینے سے شرابور ہو گئے اور تھوڑا آگے جا کر گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے ہوش آیا تو گھر میں تھے ان کی اہلیہ نے بتایا کہ آپ گھر کے دروازے پر بے ہوش ہو گئے تھے حاجی صاحب کو کوئلے کا خیال آیا انہوں نے وہ نکالا تو وہ ہیرہ تھا گھر والوں کو کوئی علم نہیں تھا کہ جو واقعہ ابھی حاجی صاحب کے ساتھ پیش آیا تھا اللہ کے حکم سے اور جنات کے مہروانی سے جو دولت ان کو ملی تھی اس ہیرے کی صورت میں ان سے ان کی زندگی بہتر ہو گئی وہ کبھی بھی اس واقعے کو بھلا نہیں پائے وہ جنات اس گاؤں کے تھے جو حجزت کر گئے تھے لیکن شاید اس ہی وجہ سے انہوں نے حاجی صاحب سے کہا تھا ہمیں کافی دور جانا ہے وہ اس لیے کیونکہ انسان کے لیے سفر تو طبیل ہے لیکن جنات کے لیے نہیں آپ نے غور کیا کہ اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملا ہے کہ وقت سب کا آنا ہے اور ہر جاندار جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے کل نفسن زائقہ تل موت یہ واقعات جو آپ عابد کے اس چینل پر ابھی سن رہے ہیں اور میرے چینل سپوکی ہانٹڈ ٹیلز پر سنتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں لوگوں کے لیے انٹرٹینمنٹ کے ساتھ نصیت بھی ہو ایک لیسن ہو ایک سبق ہو تاکہ وہ اپنی آئندہ کی زندگی اس کے حساب سے گزار سکے اب جو واقعہ میں سنانے جا رہا ہوں یہ واقعہ لاہور کے ایک ایسے گھر کا واقعہ ہے جو کافی عرصے سے بند تھا دراصل اس گھر پر کیس چل رہا تھا جائداد کے چکر میں دو بھائیوں کا جھگڑا تھا اس لیے نام بتانے سے انہوں نے منع کیا ہے گھر کی حالت خستہ ہو چکی تھی کیونکہ پچھلے پانچ سالوں سے پند تھا اور یہ بات محلے میں سب ہی جانتے تھے تو رات کو کوئی بھی اس گھر کے سامنے بیٹھتا ہی نہ تھا لوگوں کا کہنا تھا کہ یہاں اس گھر کے اندر سے باتیں کرنے کی چیخنے کی آوازیں آتی ہیں کچھ لوگ مانتے تھے اور کچھ کا کہنا تھا یہ سب بکواہ سے پر ایک دن کچھ نوجوان جو راشن باتنے آئے تھے رات کے بارہ وجہ کا وقت تھا اور یہ لوگ راشن رات کو اس لیے باتتے تھے کہ اگر دن کو باتنے جائے تو لوگ راشن لوٹ لیا کرتے تھے اس لیے انہوں نے رات کا وقت کا انتخاب کیا ان میں سے جب وہ نوجوان اس گھر کے سامنے سے گزرے تو وہاں دروازے پر ایک خاتون کالا لباس پہنے کھڑی تھی ایسا لگتا تھا گویا وہ انہی کے انتظار میں ہو جب یہ گزرے تو سورت نے کہا بیٹا میرا ایک بچہ یہاں کھیل رہا تھا کافی دیر سے غائب ذرا گلی کونے تک دیکھ سکتے ہو ان میں سے ایک شخص نے کہا ضرور وہ وہاں بچے کو دیکھنے کے لیے چلا گیا جب وہاں وہاں گیا تو وہ بچہ ٹھیک درخت کے نیچے کھیل رہا تھا جب وہ نوجوان اس کے قریب گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ بچہ ہوا میں مولک ہے نہ اس کے پیر زمین کے لیے اوپر لگے ہوئے ہیں نہ اس کا ہاتھ درخت کے کسی ٹینی پر ہے بلکہ وہ ہوا میں مولک ہے اور اس کے پیر دھوئے کی مانند ہے جیسے دھوئے کا ایک ہوار ہوتا ہے اور چہرہ انتہائی بھیانک بلکل گھدے جیسا اس کے دو سینگ بھی ہیں استغفار نجانے وہ کیا تھا وہ وہاں سے بھاگا اور اپنے باقی ساتھیوں تک پہنچ کر بے گوش ہو گیا وہ عورت جو گیٹ پر کھڑی تھی وہ بھی غائب ہو چکی تھی وہ پرسار گھر جو کافی عرصے سے غیر عباد تھا لوگ بھی تھا اور وہ عورت کون تھی یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ وہاں جنات آباد تھے بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمارے شو میں شامل ہوئے اور تمام سننے والوں کا بھی شکریہ جنہوں نے وقت نکالا میری ویڈیو کو سننے کیلئے آپ سب اپنے پیار کا ایزار کومنٹ میں ضرور کیجئے گا اور یہ واقعات کیسے لگے ضرور بتائیں گا سپورٹ کرتے رہیں اپنی دعاوں میں بہت یاد رکھیں گا نماز پڑھتے رہیں اور تحارت کی حالت میں رہیں اپنا اور اپنے اہل و حیال کا اور اپنے والدین کا بہت خیال رکھیں ان کی خدمت کریں اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت آپ کو عطا کیے اور جن کے والدین اس دنیا سے گزر چکے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت عطا فرمائے اور درجات بلند عطا فرمائے آمین سم آمین انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی اگلے اپیسوڈ میں جب تک کیلئی اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ اللہ نکبار اللہ حافظ